بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں گوھر بٹ شیستہ کی پلیٹ فارم سے آپ کی خدموں میں حاضر ہوں سب سے بہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا وی لاغ بروقت پہنچ سکے خبر یہ ہے کہ عمران خان کا ساتھ اس کی اپنی پارٹی کے لوگوں نے چھوڑ دیا ہے اور یہ کیا معاملہ ہے اس پر میں بات کروں گا لیکن اس سے پہلے میں ایک اور بہت اہم بات ہے جو آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ جو عدلیہ ہے اس کا کردار بہت زیادہ اہم ہے پاکستان میں انسانی حقوق کے لیے آئین کی پاسداری کے لیے آئین کی سربلندی کے لیے انصاف کے لیے ظاہر ہے انصاف کے لیے آپ عدالت کھلنی جاؤ گے تھے کدھے کھل جاؤ گے ٹھیک ہے ویسے تو انصاف معاشرے کے ہر طبقے میں جو بھی بہت سر افراد ہیں اور جو بھی سرکاری پوسٹنگ پہ بیٹھے ہیں ان کو انصاف کرنا چاہیے قانون کے تحر چلنا چاہیے لیکن آج آگے سارے کا سارا جو زور ہے وہ پھر عدلیہ کے اوپر آ جاتا ہے کیونکہ فیصلہ فائنل عدلیہ سے ہوتا ہے اس پر ان کی جو تقرری ہے سپریم کورٹ اور پاکستان میں ججز کی تقرری کے اوپر سینیس قسم کے سوالات جو ہیں وہ اٹھا دی ہیں سپریم کورٹ کے یہ سینئر ترین جسٹس قاضی فازیسہ صاحب نے اور انہوں نے ایک خط لکھا ہے اور خط ظاہر ہے پبلک ہوا ہے اور پبلک ہوا ہے تو اس بات جو ہے ظاہر ہے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جناب یہ جو ہے اپنا سینئر ترین ججزوں کو جو کہ ظاہر ہے کہ لاہور آئی کورٹ میں سینئر ترین ججز جو ہوتا ہے وہ چیف جسٹس بن جاتا ہے بلوچستان آئی کورٹ میں بھی ایسی ہوتا ہے سندھ آئی کورٹ میں بھی ایسی ہوتا ہے اور اسلام باہد آئی کورٹ میں بھی ایسی ہوتا ہے جو پشاور آئی کورٹ ہے وہاں پر بھی ایسے ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہاں سے جو سینئر ترین ججز چیف جسٹس بنتا ہے اس کو آپ سپریم کورٹ بنی لے گیا تھے حالانکہ اس کی بڑی سٹرونگ روایات مجود ہیں کہ پہلے ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے مگر اب نہیں لیا جا رہا اور یہ روایات کس نے خراب کی دو ازخاب نے ایک کا رام ہے جسٹس ساکر بنی صاحب صاحب وہ جب چیف جسٹس تھے انہوں نے عیسیٰ نہیں کیا دوسرے تھے جسٹس گلدار صاحب جسٹس گلدار صاحب کے دور میں تو آپ کو یاد ہوگا ایک جو ادھر سے سندھ آئی کورٹ سے ایک ججز تھے جونئر ججز تھے پانچ میں نمبر تھا شید ان کا لیکن ان کو اٹھا کے اوپر لے گئے لہور ہائی کورٹ میں سے بھی ایک خاتون ججز کو سپریم کورٹ کا ججز بنا دیا گیا حالانکہ یہاں پر جو سینئر ججز تھے وہ اس وقت اس وقت تھے وہ اپنا چیف جسٹس وہ لاہور ہائی کورٹ تھے ان کو نہیں لے کے جایا گیا یہ جج صاحبہ جو گئی ہیں اوپر یہ بڑی ان کا مطلب احترام ہے ان کا بہت زیادہ اس میں کوئی شوئے کی بات نہیں کہ وہ بڑی اچھی جا جائیں لیکن بات جو ہو رہی ہے وہ سینئرٹی کی ہو رہی ہے اور سینئرٹی کے اعتبار سے جو ہے ان کا اوپر جانا نہیں بنتا تھا قاضی فائزہ صاحب جو ہے نا وہ اکیلی یہ بات کر رہے ہیں انہیں نام نہیں لیا کس جج کا کہ کس کو کیوں لائے آگیا لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ طریقہ کار جو ہے نا اس کو وضع کیا جائے اس کو تیہ کیا جائے اس کے رولز بنائے جائیں کہ کس نہ آئے گا اوپر تاکہ اپنی مرضی کے جائجے تو نہ لائے جائیں اس سے عدلیہ کو پر سوالات اٹھتے ہیں اس کی جو امپارشلٹی ہے غیر جانبداری ہے اس کے اوپر سوال اٹھتے ہیں اور وہ اچھی بات نہیں ہے اس لیے اچھی بات نہیں ہے کہ پھر لوگوں کو انصاف سے یقین اٹھ جائے گا اور اٹھا آپ آئے نا یہ بھی ویسے ابھی بھی آپ یقین کریں کہ پاکستان کے اندر حالت یہ ہے کہ آپ کو ایمرجنسی کی صورت میں یعنی آپ کو کوئی بیماری لحق ہو جائے خدا نہ خاصتہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہماری حالت یہ ہے کہ سب لوگ وہاں پر ڈاکٹر کی سفارش ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں وہاں پر اے ایم ایس ڈی ایم ایس ایم ایس کی سفارش ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں یہ ہماری ریاست کی گراؤنڈ ریالٹی ہے اگر کسی کو پولیس میں کام پڑھ جائے وہاں پر سفارش ڈھونڈ رہتے ہیں پچھلے دنوں مجھے میرے ایک صحافی دوست نے یہ بغیرہ طور پر کہا میرا ایک بڑا قریبی دوست ہے وکیل ہے سپریم کورٹ کا اس نے کہا کہ یار فلان جاج جو ہے نا وہ ان کے ساتھ پریکٹس کرتے رہے ہیں کٹھے ایک چیمبر میں رہے ہیں وہ ان کے پاس ہیں تو یار میربانی کریں کہ آپ ذرا ان سے کہہ کہ تو میرا کیس ہے وہ نوکری کی بحالی کا تو یار وہ ہم وہاں پر گئے میں ہے تو میربانی کرنے کے سر ارلی ہیرنگ کر لیں تو میربانی کرنے کو فیصلہ دے دیں یعنی اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے حقیش فیصلہ دے اینی کیا کتنے سال سے اڑا ہویا وہ کیس اب آپ ذرا بات سنیں تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کم از کم پانچ سال سے اڑا ہویا کیس ہیرنگ نہیں ہو رہی سر ہیرنگ نہیں ہو رہی یہ میں اپر جوڈیشری کی بات کر رہا ہوں لوئر جوڈیشری کی بات نہیں کر رہا ہائر جوڈیشری کی بات کر رہا ہوں تو اس کی سفارش کروائی جا رہی تھی تو یہ حالت ہو جس معاشرے کے اندر انصاف کی وہاں پر سر پھر کتے انصاف پال دے ہو مطلب وہاں پر عام آدمی تو میوسی کی حالت نہیں ہوتا نا اچھا وہ مجھے یاد آیا انصاف سے وہ چیف جسٹس تھے افتحار ممت چوڈی صاحب پوری قوم درہ لگے پا جنہوں پاہل کر رہا ہے ایسی عوامی چیف جسٹس بنایا سی اوپا ایسا اب میرے موں میں ایک لفظ آیا پنجابی کا لیکن میں چلے نہیں کہتا ظاہر ہے چیف جسٹس سے یہ پاکستان کے میرے شدید تحفظات تھے ویسے ان کی بحالی کے معاملے کے اوپر میں اس پر آسمہ جہنگیت صاحبہ کے ساتھ ایک دو ایشیوز کے اوپر میں نے اختلاف کیا تھا میری جورت کوئی نہیں تھی وہ اتنی قد دور شخصیت تھی کہ میں ان کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا یہ حوصلہ ہی نہیں تھی کہ میں مگر میں نے اپنی جسارت کی تھی کہ بی بی میرا خیال ہے یہ بات اس طرح نہیں اس طرح ہے مگر انہیں نہیں ماننی تو وہ جو صاحب ہیں ان کے بیٹے کی کرپشن کا کیس آیا تھا آپ کو یاد ہوگا یہ ملک ریاز بیریہ والے انہوں نے الزام لگایا تھا کہ یہ جو ڈاکٹر ایڈسلان ہیں میرا خیال ڈاکٹر ایڈسلان ان کا نام تھا وہ انہوں نے کہا جی کہ یہ دیکھیں یہ برطانیہ میں جناب میرے پیسوں کے پر یاشی کرتا ہے اتو مجھے بلیک مل کرتے ہیں اور مجھے فسایا بیا بہت سارے کیسز کے اوپر میرے بہت سارے معاملات ہیں عدالتوں میں فسے ہوئے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ اپنے والد صاحب کی ویسے کرتا ہے پورا انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اگر آپ لوگ کو یاد ہو اسلام بات کے اندر میرا خیال ہے کہ ملک ریاض نے باقاعدہ اگر کوئی پریس کانفرنس کی ہے پچھلے پندرہ بیس سال کے اندر تو شاید وہ ایک ہی پریس کانفرنس تھی جو ملک ریاض صاحب نے کی تھی اور انہوں نے اس میں ثبوت دیئے تھے کہ یہ دیکھیں یہ ٹکٹس میں نے دیئے یہ پیسے میں نے دیئے ایک ایک چیز کا ثبوت انہوں نے رکھا ہوا تھا جسے جگہ پہ رکھا تھا ان کو انہوں نے کہا ایوی میک ہوتل میں لے گئی تھا یہ دیکھیں میں نے اس کے پیسے پہ کی میں ایک ایک چیز جو ہے انہوں نے کہا یہ پوری فیملی کے ساتھ یہ وہاں پہ جاتے ہیں یاشی کرتے ہیں اور پھر مجھے بلیک میل کرتے ہیں اس وقت جو چیف جسٹس تھے وہ افتخار محمد چودری صاحب تھے افتخار محمد چودری صاحب نے اس پر بنا دیا ایک کمیشن جب وہ کمیشن بنا تو انہی دنوں میں راجہ پرویز اشرف صاحب جو تھے ان کے اوپر کرپشن کے کچھ الزامات لگا گئے تھے بعد ازامی سے رائے صاحب ان سارے کیسز میں سے اون میرٹ بریو ہیں اون میرٹ بریو ہیں تو راجہ صاحب نے ایک بیان دیا انہوں نے کہا کہ یار چودری صاحب نے اپنے بیٹے کے لیے ایک کمیشن بنا دیا پکڑ کے تو میرے لیے بھی کمیشن بنا دیا سر اس اولاد میں نے بھی دیا دیا اس کمیشن میں سے میں بھی نکل جاؤں گا مجھے میں واپ جا کے ثبوت دے دوں گا میں نے ضرور کسی نیب دیج فسایا ہے اس پر ان کو نوٹس جاری کر دی گیا تھا توہین عدالت کا افتخار محمد چوہی صاحب کی جانب سے کہ تو میرے پتردہ مقابلہ کرنا آگیا ہے میں چیف جسس ہاں اور تو بترے کہ کی سیاستدان جا اٹھ کے آگے ساڑھے ساڑھا مقابلہ کرنا آگیا ہے یہ ایک رویہ جو ہے وہ انصاف کے والے سے انصاف کے جو اس وقت سربرا تھا انصاف فرہم کرنے کا جس کو عربی میں شاید قاضی القضاء کہا جاتا ہے ٹھیک ہے چیف جسس اور پاکستان انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا تھا تو سوالات تو سرب بہت جانے ہیں جو کہ عدلیہ کے حوالے سے اٹھتے ہیں اور لوگ وہ سوال اٹھاتے ہیں قاضی فیض عیصہ صاحب نے جو بات کیا ہے اگر سینئرٹی کا ایک بقیدہ طور پر رول بن جے اصول بن جے قانون بن جے کہ جناب جیڑا سینئر ہوئے گا اور اٹھے آجے گا جیڑا جیڑا جونئر ہے گا اپنی واری سے اٹھے جان دے جانے گا اللہ اللہ خیریصہ اللہ سپریم کورٹ کیا کہ جو ججز کی تائیناتی ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی سوال پھر نہیں اٹھے گا لوگ کہیں گے یہ آپ جج جیڑے بیٹھے ہیں نہیں اٹھے گا بس جو جج بیٹھے ہیں وہ فیصلہ کریں گے یہ چیز جو ہے یہ بہت زیادہ اہم ہے اچھا ایک سوال جو وہ اپنے طور پر اٹھانا چاہتا ہوں یہ وہ یہ ہے کہ جب آئینی قسم کے معاملات ہوتے ہیں آئینی مثلا یہ سکسٹی تھری اے کا معاملہ تھا مثلا یہ جو عمران خان نے نائنٹی فائیو ٹو اے کو بلکل ہی سائٹ کر کے اپڑا آرٹیکل لاتا ہی پڑ گئے آرٹیکل عمران خان کہہ دو اس کو ویسے تو وہ ان کا آرٹیکل ہے آرٹیکل فائیو جو ہے تو وہ امپوز کر کے تو انہوں نے دوسرے آرٹیکل کو لفٹ نہیں کر رہی تھی اس پر چیف جیسی صاحب نوٹس لیا تھا اور پھر وہ سارا سلسل چلا باب کے سامنے اس طرح کے جو معاملات ہیں ان میں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو سینئر موسٹ اس وقت لوگ مجود ہوں وہ اس سارے کیس ان قسم کے آئینی کیسز کی سما جو ہے وہ لوگ کرے یہ میرا ویو ہے مطلب اس پر میں میں ظاہر ہے کہ کوئی وکیل نہیں ہوں نہ میں قانون کو سمجھتا ہوں نہ میں آئین کو سمجھتا ہوں میں نے ایک بلکل ایک عام آدمی کی سوچ کے تحت بات کی ہے اور وہ میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ جو سینئر موسٹ ہوتے ہیں انہوں نے نیچے بھی آئینی معاملات سنے ہوتے ہیں اور اوپر بھی وہ آئینی معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر چیزیں جو ہیں وہ ذرا اس میں شفافیت کا جو انصر ہے وہ زیادہ شامل ہو جاتا ہے باقی جہاں تک بات ہے فواد چوزری صاحب جو ہیں وہ طب کا کرتے تھے جب وہ وزیر اطلاع تھے انہوں تھا بڑا دل سی نا دو ججے لے جاندہ ایک لاورہ ایک اور سے لے گئے تھے اور ایک سندہ ایک اور سے لے گئے تھے تو ان کا بہت دل تھا ان کو لے کے جانے کا اور وہ کہا کرتا تھا یار یہ سینئر جونئر کا ہوتا ہے بات تو کمپیٹنس کی ہوتی ہے بات تو کمپیٹنس کی ہوتی ہے تو پاہین جیدے کمپیٹنس دے چکر تسی پیز ہو یہ جو اپنا عمران خان صاحب ہیں اوہ دی کمپیٹنسی اینی زی کے اوپا ہی سب کہنے ہے کہ وہ پارس خورشید صاحب نے انٹرویو کیا تھا جب وہ وزیر اطلاع تھے تو انہوں کہا کہ سر لوگ بھوکوں مارے ہیں خودکشیوں پر مجبور ہو رہے ہیں تو عمران خان کا تو پھر میں کیا کروں میں میں کیا کروں پھر وہ یہ ان کا جواب تھا یہ ہے جناب آپ کے لیڈر کی کمپیٹنس خیر اب ان کے لیڈر کا ذکر آیا تو میں آپ کو ان کے لیڈر کی کارکرتگی بتانے لگاؤں اور پھر میں انٹ پہ جا کے بتاؤں گا کہ پائیسہ نے یوٹن لیتا کیوں ہے دیکھیں آج انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ جناب میں نے اس ملک کو کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا یار یہ اب آپ الفاظ اے ایسا بندہ بول رہا ہے آپ اندازہ لگائیں یہ لفظ وہ بندہ بول رہا ہے جو اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہے جس کو اس ملک کے اداروں نے جمعہ پالیا پوسیا پڑھایا لہایا ملک کا وزیر اعظم بڑھاتا یہ الفاظ وہ شخص بول رہا ہے جو جو تیس اکتوبر دوزار گیارہ کے اپنے جلسے میں کہتا تھا کہ میں اس ملک کو سنبھل لوں گا جس نے پوری قوم سے اپنے الڈا پوری قوم یہی نا دی قوم یوت جو ہے وعدہ کیا کہ میں پاکستان کو آگے لے کے جاؤں گا یہاں پر انصاف کا بول بالا ہوگا اے بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس ملک کو ٹھیک کرنے کا ٹھیکہ نہیں لیا یار یہ آپ اس طرح کی بات کر کیسے لیتے ہو بھائی یہ بات تو کوئی عام آدمی بھی نہیں کر سکتا کوئی رکشے والا نہیں کر سکتا کوئی میرے ہر ایک کو اپنے اپنے اس میں دائرہ کار میں رہتے ہوئے پاکستان کی خدمت کرنا اور اس کو ٹھیک کرنا اس کی اب ذمہ داری ہے ہر شہری کی ذمہ داری ہے اور آپ تو وزیراعظم رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے نا آج انہوں اندروں ساٹھ وجی اور ساٹھ کی وجی میں کہ جا کے داسنا لیکن خان صاحب بہت چلاک بننے کی کوشش کر رہے ہیں ویسے انہوں نے کہا ٹھیکہ نہیں لیا اس پر مجھے ایک بات یاد آگئے ملک ٹھیک کر رہا تھا ٹھیکہ تو اسی نہیں لیتا ہویا یا آپ نے خود کہا دیا ٹھیک ہے تو سر وہ پھر جو لوگوں کو چوڑ ڈاکو قاتل دینے کا ٹھیکہ تھا نا کے لیتا پائیں وہ علیم خان والی بات کہ آپ مامے لگتے ہیں پاکستان کے تو سر تسی مامے لگتے ہیں سو پاکستان تھے کہ جب آپ نے ایک ٹھیکہ لیا ہوا تھا اب آپ وزیراعظم نہیں ہیں تو اب آپ کہتے ہیں آپ نے ٹھیکہ نہیں لیا آپ کا اپنے ایک رول ہے بطور پولٹیشن آپ کا ایک رول ہے آپ کی پارٹی جو ہے وہ مجھے پسند ہو نہ ہو آپ کے کام مجھے پسند ہو نہ ہو لیکن آپ کی پارٹی ایک پپولر پارٹی ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے یہ بات کیا کہ تو خان صاحب نے اپنے لوگوں کو بھی میرا خیال ہے کوئی جو تھوڑے بہت مارے موٹے یوتھی اندھے نا یوتھیوں کی کئی قسم میں ہوتی ہیں تو جیڑے مارا موٹا یوتھی ہے نا وہ اس سے کافی میوس ہوا ہے کہ یار یہ پائی کی ملک ٹھیک کرنے کے لیے تو کہتا تھا انصاف آئے گا انقلاب آئے گا دیکھیں نا میں ٹھیک ہے نہیں لیتا یہ وہ باتیں ہیں جس کی ویسے خان صاحب جو ہے نا وہ کیوں کرتے ہیں یہ باتیں اصل میں اس لیے کرتے ہیں گھبرا جاتے ہیں سارے انہوں نے کہتے ہیں آپ نے سب سے پہلے گھبرا نا نہیں ہے تو آپ پائی سب انہوں نے گھبرایا پھر دا میں نے آپ سے کہا تھا کہ اے راتانو گھمبے گھندا پھرے گا پینتی چھتی سنتی ٹھتی ای یقین کریں یہ پشاور کے جس بھی ریسٹ آس میں ٹھہرے ہوئے ہیں جس بھی گھر ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں پہ رات کو یہ بقیادہ تارے گنتے ہوں گے اگر وہاں پہ تارے گنتے نکلے ہوں گے ان کی حالت جو ہے نا یہ بنی ہوئی ہے اس وقت اب انہوں نے ایک ایک چیز اور کی ہے انہوں نے کہا جی جناب میں پیر کو جاؤں گا سپریم کوٹ انہوں سے کہوں گا کہ یہ جی ساڑا ملک نہیں جناب یہ ہمیں اتجاز کا کوئی حق نہیں جناب تو ہمیں گائیڈ لیندیں ہمیں بتائیں کہ ہم اتجاز کر سکتے کے نہیں کر سکتے تو ہمیں گائیڈ لیندیں مطلب یہ کہ سپریم کوٹ سے پاکے ٹھیک ہے تو یہ لیس کر کسی کرنا چاہتے ہیں اسلامباد کے اوپر کیوں اس لیے ان کو یہ حوصلہ ملے ہیں ان کو یہ خیال ہے کہ جب میں سپریم کوٹ کی جازت سے آوں گا تو اس کے بعد تو پھر میں کھلے کے ڈانگا نا بھو جی پھر تھے میں بقاعدہ طور تھے میرے کوئل سرکاری انصاف تھے سب تو وڈے جو ہے اپنا عدالت اس میں سے مجھے بقاعدہ طور پر سیٹیفکیٹ ملا ہوگا ٹھیک ہے کہ میں جناب آگیا ہوں اور ہم مجھے کوئی اٹھا نہیں سکتا تو میں جو مرضی کرتا پھر آنگا یہ ایکچولی وہ چارے ہیں پہلے بھی سپریم کوٹ کی اجازت لے کے گئے تھے آپ کو یاد ہے یہ ایچ نائن پارک والی یہ انہوں نے خود درخواست دی تھی جا کے کہ ہمیں ایچ نائن پارک میں جلسہ کرنے دیں سپریم کوٹ نے کہا کر لو کر لیا جلسہ اٹھے نہیں کیتا کہتے ہیں ڈی چوک جاؤں گا ڈی چوک جانے کے چکر میں وہاں پر جتنے یہ اپنے ساتھ قومی یوت کے لوگ لے کر آئے تھے انہیں اسلام بات ساڑھ مارے پڑھ کے ٹھیک ہے اور پھر جب وہ ساڑھ مارا تو پھر پیغام آیا بڑا سخت قسم کا سامنے کھڑی تھی فوج اور پولیس اس کے بعد ان کو خیال آیا کہ اٹھے پائے گل بلکل نہیں مکجنی لہٰذا وہ وہاں سے واپس ہوئے ایک ویٹس ایپ کال آئے تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ خان صاحب ہون گلتی دی گنجائش کوئی نہیں اب آپ نے اگر اس وقت واپسی کا راستہ نہ لیا تے پھر ساڑھے تے نہ رہنا جاغ دے رہنا تو پھر خان صاحب فوری تورتے نشہ سن ایڈا کے پلوانے کا جب ہو جی ہے ٹھیک ہے اب میں آپ سے ارز کروں کہ یہ سارا کام جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں پہلے انہیں یعنی یہ تین دنوں میں کم از کم تین یوٹن ہونے لی ہیں انہوں نے کہا پچیس کو آوں گا بیٹھوں گا بس حکومت ختم کر کے واپس جائیں گے سر پہ کفن باندھ کے نکلاؤ اس طرح کی بات تیروں نے کی ہوئی تھی اوٹے پہنچے ایک ویٹس ایپ کالائی چھپیس کو کہتے ہیں میں واپس جا رہا ہوں چھے دن کا ٹائم ہے چھے دن بعد پھر رہوں گا ٹھیک ہے ستائیس کو پھر پریس کانفرس کی یہ دو یوٹن ہو گئے ستائیس کو پریس کانفرس کی کہا کہ جناب میں ان کو ٹائم دیتا ہوں چھے دن کے پاس ہے چھے دن میرے پاس ہے آدارے بھی سوچ لیں اور یہ بھی سوچ لیں اسٹیبلشمنٹ بھی سوچ لیں اور ہمیں جو ہے نا تریح دے دیں تو جون کے مینے میں تو گالہ ختم ہو جائی چھیک ہے آج ہی آج پریس کانفر کرتے ہیں کہ جناب میں کو ٹھیک آ چکی ہے ہاں جی میں ہی ملک ٹھیک کرنا ہے یہ باقی اداروں کے بھی ذمہ داری مجھے سوچ لیں آگے آئے رول پلے کریں ساتھ ہی کہتے ہیں چیف جسیر صاحب کو یا سپریم کورٹ پاکستان میں ترخواست دوں گا کہ جناب ہمیں بتائیں ہم آجیں کے نہ آجیں ہیں جی یہ بقیادہ دور میں خاص ہمیں یہ کرنا چاہ رہے ہیں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جو ان کی آج کورٹ کمیٹی کا جلاس ہوئے ہیں میں پچھلے ویلاغ میں آپ کو مخبری کر چکا ہوں اس سے پہلے بھی کر چکا ہوں کہ ان کے جو سمجھدار لوگ ہیں نا اس میں مثلا پرویز خٹک صاحب ہیں شاہ مودک رشی صاحب ہیں اسد عمر صاحب ہیں یہ اسد عمر تو خیر اتنے پولیٹیکل آدمی نہیں ہیں یہ دو صاحب بہت زیادہ پولیٹیکل آدمی ہیں پارٹی کے اندر اگر کوئی ان کی پارٹی کے اندر سمجھدار پولیٹیشن ہیں نا یعنی ان کی جو عمران خان کے ساتھ ساتھ جو موف کرنے والے لوگ ہیں مین سٹریم کے ان میں یہ دو لوگ بہت صاحب صاحب کے ساتھ میں بیٹھ کے اور وہ ظاہرے وہ کیے تھے اسٹریمیشمنٹ نے یہ بات تسلیم کیوئی ہے کہ جناب ہم نے انہیں کہا تھا کہ اتنا فسیلیٹیٹ کیا تھا کیونکہ عمران خان کی طرف سے آ رہا تھا کہ ہمارے سے مذاکرت کروا دیں تو ہم نے کہا چلے ایک حمد سے کہا ہی بیٹھ کے مذاکرت تو کر لینا بات چیت کر لیں تو وہ بات چیت ہوئی تھی عمران خان نے کہا جو لوگی بات تھی تو ہوئی نا تو ہون میں ذرا چوڑو یہاں میں ہو رکھ یہ بات جاں اور نے کہا نہیں کہا چوڑ نہیں ہو جا سکتا اس وقت بھی شاہ موز صاحب یہ سمجھانے کوشش کر رہے تھے اور اسی بات پر شیح رشید کے ساتھ ان کی بقاعدہ مو ماریس کو کہتے ہیں نا وہ ہو گئی اور آپ دے نوٹ کریں شیح رشید صاحب مسلطل غائب ہیں نہ وہ اس دن ٹرک پہ تھے عمران خان کے ساتھ اس کے بعد سے اب آج اٹھائیس طریق ہو گئی ہے ابھی تک عمران خان کے ساتھ ہیں اچھا اب وہ جو ہیں اپنا آہ شاہ موکرح صاحب وہ ان کو سمجھاتے رہے کہ خان صاحب ایسے نہ کرے میرے بار نہیں کرے ایسے نہ کرے خان صاحب نہیں نہیں سنی آج جو کوئر کمیٹی کا جلاس ہوئے میرے ذراعہ کے مطابق اس میں بھی جو لوگ سمجھدار بیٹھے ہوئے تھے نا انہوں نے کہا کہ خان جی جان دیو میرے بار نہیں کرو چھے آن دینا جو تھے جام آنگے کس طرح بندوبست کر آنگے کون ہوگا خرچے برداشت کرے گا کہاں بیٹھیں گے پہلے ہم پر اتنے مقدمات درج ہو گئے ہیں لوگ اب ڈرے پڑے ہیں نہیں نکلیں گے میرے بار نہیں کریں مطلب آپ کوئی را کرو مطلب گالوں گل لے کے جو بہو جی اثر نہ کرو بجڈ بھی پیش ہونا ہے اور اسٹیبلشمنٹ تھا نوبان نہیں پڑا رہی پہلے ہم اتنے یوٹر لے چکے ہیں تو اس طرح نہ کریں یعنی طریقے کے ساتھ خان صاحب کو کہا گیا کہ بہو جی پھر جانا جائے تھے کل ہی جانا جائے ساڑے جو کسے رہے نال نہیں جانا اس کے بعد خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں ہوں نے کسے دے پا کے نسی لہذا سپریم کورٹ پر ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم درخواست کریں گے کہ ہمیں آنے دیا جائے بہلے درخواست کا لبے لباب یہ ہوگا جو میں ایک لہوری انداز میں آپ کو بتانے لگوں کہ سامنے اسلام باتیں چڑھائی کرم دی اجازت دے دیو اسی ہوتے بات کی اجازت مل جائے گی فوریور کہ جیڑا بھی حکومت جوئے گا اس کو ہٹانے کے لیے کوئی بھی بندہ پندرہ بیس ہزار بندہ لے کے تو وہ اب وہاں جا کے بیٹھ جائے گا اور وہ حکومت تدیل کروالے گا یہ اجازت مانگنے جا رہے ہیں اس آئینی آہ رائٹ کے نام کے اوپر جس کو رائٹ آف رائٹ ٹو اسمبل کہا جاتا ہے یعنی اجتماع کا حق مظاہرے کا حق جو ہے اس کی وہ یہ ڈیفینیشن کروانا چاہ رہے ہیں خاص اب دے اپنے قانون نے اور اپنی انہیں یہ بات آنے اور پھر کہتے ہیں کہ جناب میں ریاست مدینہ بناوں گا اچھا جی وہ غریب حرکتیں کرتے ہیں ان کو ریاست مدینہ کبھی چائنہ کا مارڈل کبھی سعودیہ کا مارڈل کبھی ایران کا مارڈل کبھی انڈونیشیا کا مارڈل کبھی صدارتی نظام ایک کسی کے پاس ایک کھلونالا پائی نہیں چاہے گا بھو جو لوگ ان کے پیچھے لگے ان کی مرضی وہ جب تک چاہیں اپنی زندگیوں کو اپنے ذہنوں کو اپنی جسموں کو اپنے مالی اور سیاسی معاملات کو عمران خان کے پیچھے لگا کے جتنا مرضی رول لے اس میں سے نکلنا کچھ نہیں ہے سر کیونکہ خان صاحب کا میرا ذاتی خیال ہے کہ خان صاحب کو ایک زدی لادلے بچے والا ان کا رویہ ہے اور اس کے علاوے ان کے پاس نہ حکومت چلانے کا کوئی پلان ہے نہ ان کے پاس کسی قسم کا کوئی سیاسی ایجنڈا ہے نہ ان کے پاس ملک کو آگے لے جانے کا کوئی پلان موجود نہیں ہے بس میرا اپنا ذاتی خیال ہے ہو سکتا ہے آپ کو میرے اس خیال سے اتفاق نہ ہو یا مکمل اتفاق ہو لیکن دونوں صورتوں میں اپنا خیال ضرور ظاہر کر دیجئے کمنٹس کے اندر مگر ذرا تہذیب کے ساتھ فی الوقت اتنا ہی ملتے ہیں اگلے بھی لاک